ہیلو فرینڈز اسلام علیکم اور بلکم ای نیو ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ لاہور پہ رہتے ہیں اور اگر آپ لاہور آئی ہیں سہر کرنے کے لیے تو آپ اپنے بچوں کو کہاں لے کر جا سکتے ہیں تو جی ہاں آپ انہیں لے کر آئیں امپوریم مال میں فن فیکٹری میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امپوریم مال کے ساری رائیز ہیں اور یہاں پہ ہم فن فیکٹری کے اندر آپ کو لے کر جائیں گے آج کی ویڈیو کے جو ویڈیوز ہیں اس میں میں بلکل بھی اپنی کمنٹری نہیں کروں گی کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے ہم اس میں بیٹھ رہے ہیں بچے یہ لے رہے ہیں بلکہ آج کی ویڈیو کے جو ویڈیوز ہیں وہ بچوں کے لیے اور جو باتیں میں کروں گی وہ کروں گی بچوں کے فادر یعنی پاپا کے لیے اور جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اس میں آدمی ہے من ہے جو میری ویڈیو سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ باتیں میں کچھ کرنے جا رہی ہوں تو جی جب بھی ہم اپنے بچوں کو انجوائے کراتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کچھ مردوں کا ایسا دماغ میں ہوتا ہے کہ یار ہم ایاشی کر رہے ہیں یا فضول خرچی کر رہے ہیں پر اگر ایک لحاظ سے آپ سوچیں کہ کبھی کبھی بچوں کو انجوائے کروانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم بچے انجوائے کرتے ہیں تو اصل میں انہیں ایک نیا لائف ایکسپیرینس مل رہا ہوتا ہے ہم ان کی زندگی میں ایک نیا ایکسپیرینس ایڈ کر رہے ہوتے ہیں میرے بچپن کی جتنی یادیں ہیں نا اس میں سب سے زیادہ جو یاد مجھے بہت کلیر ہے وہ ہے میرے پاپا کا ہمیں جوائیلنٹ لے کر جانا ہر ویکنڈ پہ کیوں وہ ہمیں جوائیلنٹ لے کر جاتے تھے اس بات کا اندازہ مجھے اب ہوتا ہے اصل میں وہ میری زندگی میں ہماری زندگی میں ایک ایکسپیرینس ایڈ کرنا چاہتے تھے انجوائیمنٹ کا ہم نے بچپن سے دیکھے ہوں گے ٹی وی پر ڈانسنگ شوز انڈیا کے تو اچھا جب میں اپنے پاپا کے ساتھ وہ ڈانسنگ شوز دیکھتی تھی نا تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہندو ہیں نا یہ بڑے چلاک ہیں انہیں پتا ہے کہ زندگی کو نا انجوائی کرنا بڑا ضروری ہے آپ کا سٹریس ریلیو ہوتا ہے جب بھی آپ ڈانس کرتے ہو نا آپ لائف انجوائے کرتے ہو اب یہاں پر جب آپ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں فن فیکٹری میں یا جوائے لینڈ یا جو بھی تھیم پارک میں ہم انہیں لے کر جاتے ہیں جہاں پہ بوٹنگ ہوتی ہے نیچر ہوتا ہے کسی بھی قسم کیا پارک میں لے کر جا رہے ہیں اپنے بچوں کو آپ ان کو انجوائے کراتے ہیں بچوں کا سٹریس لیول جو ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے جب بچوں کا سٹریس کم ہوتا ہے تو بچے جو ہیں نا وہ اپنا نورمل ویگ ڈیز بہت اچھی طرح دل لگا کے پڑھائی کریں گے بہت زیادہ اچھی طرح وہ اپنا وہ ٹائم سپین کریں گے تو پہلی بات تو ہو گئی انجوائیمنٹ کیوں ضروری ہے زندگی میں اس کے بعد ایک اور بات جو میں فادر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ فادر جو میری ویڈیو سن رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی زندگی میں نا آپ اپنے بچوں کی لائف میں نا اپنی پریزنس کو تو یقینی بناتے ہیں کہ یار ہم نے اپنی بچوں کی زندگی میں موجود ہونا ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ بھی پیرنٹس ہیں وہ بھی فادر ہیں جو کے باہر کے ملک رہتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے ان کی تو زندگی میں پریزنس بھی نہیں ہے بچے کو آپ کے پیار کی ضرورت ہے بچے کو آپ کے پیسے کی تو ضرورت ہے بچے نے بڑھائی اب اس لئے باپ کے پیسے سے ہونا ہے مگر بچے کو آپ کی زندگی میں پریزنس اور پارٹیسپیشن دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میں اپنے بچے کی زندگی میں موجود ہوں میری پریزنس ہی اس کے لئے کافی ہے تو آپ یقین کریں کہ بچے کی زندگی میں یہ بات ویلیو ایڈ نہیں کرے گی آپ نے بچے کی لائف میں بھی موجود ہونا ہے اور آپ نے اپنے بچے کی زندگی میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے اس کی یہ میں اگزیمپل آپ کو اپنے پاپا کی لائف سے دیتی ہوں جب بھی ہمارے پاپا ہمارے ساتھ جاتے تھے جوائلینڈ میں جھولے لینے کہیں بھی اسلام آباد میں ہم سیر کرنے جاتے تھے مری میں جا رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رائیڈز لیتے تھے اس وقت مجھے لگتا تھا کہ یار میرے پاپا کو نہ لائف انجوائے کرنے کا شوق ہے انہیں نہ شوق ہے کہ میں بھی بچوں کے ساتھ بچہ بن جاؤں مگر آج مجھے سمجھاتا ہے کہ اصل میں وہ ہمارے ساتھ مجود نہیں تھے بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہر ایکسپیرینس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے ہماری زندگی میں صرف فادر کی پریزنس نہیں تھی بلکہ ہماری زندگی میں فادر کی پارٹیسپیشن بھی تھی تو اپنے بچوں کو انجوائے کروائیں اپنے بچوں کو لے کر جائیں ایسے ایریاز میں جہاں پر وہ سٹریس ان کا ریلیف ہو سکے صرف پڑھائی بچوں کے لئے ضروری نہیں ہے آپ جتنا فورٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے کسی گھر کے پاس پارٹ میں اپنے بچوں کو لے کر جائیں صبح جلدی اٹھ کے بچوں کو لے کر جائیں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے بچوں کو لائف کے ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز ملیں گے جو صرف ایک فادر یا مدر اسی مدر بھی سپورٹ کرے بچوں کو مگر ہماری سسائیٹی میں مدرز اتنا پیوٹل رول پلے ہی نہیں کرتی مدرز جو ہے وہ ڈیسیئن لینے والی نہیں ہے ٹھیک ہے مدرز جو ہے وہ ارنڈ نہیں کر رہی آپ ارنڈ کر رہی ہیں آپ نے پیسے سپینڈ کرنے ہیں تو آپ کے لئے میرا یہ میسیج ہے جو کہ بچے جو ہیں سن رہے ہوں گے تو وہ بھی بڑا خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار کوئی تو آیا جو ہمارے پاپا کو سمجھا رہا ہے کہ پاپا ہمیں لے کر جائیں انجوائے کروانے کیونکہ یہ انجوائیمنٹ جو ہے وہ صرف اگر آپ بیجا انجوائے کروائیں گے بچوں کو تب ہی بچے خراب ہوں گے اگر آپ کبھی کبھی بچوں کو انجوائے کرائیں گے تو یقین کریں بچے خراب نہیں ہوں گے آپ کا پیار اور محبت کا ریلیشنشپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیویلپ ہوگا ای ہوپ میری ویڈیو دیکھ کر بچوں کو بہت مزا آیا ہوگا بچوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ لاہور میں امپوریم مول میں فن فیکٹری میں کس کس طرح کی رائٹز موجود ہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بائی بائی